میں یہ سمجھتا ہوں جتنی مرتبہ بھی حضرت مانا سید محمد رابع حسنی قدس اللہ تعالیٰ تردہو کے زیارت نصیب ہوئی تو ایسا لگا جیسے انسانی روپ میں ایک فرشتہ ہمارے سامنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان اخلاق فاضلہ اور ان صفات عالیہ کا ایک اہم پیکر بنایا تھا جو ایک اچھے مسلمان کے لیے اچھے عالم کے لیے اچھے دائی کے لیے ضروری ہوتی خود مجھے بھی حضرت مانا سے خاص طور پر حضرت مانا علیمیان رحمت اللہ علیہ کے وفات کے بعد الحمدللہ تیلی فون کے ذریعے اور خطوط کے ذریعے مجھے ان سے استفادے کا صرف حاصل ہوا اگرچہ کم ہوا لیکن میں ان کو اپنا بڑا اپنا بزرگ اپنا مقتدہ سمجھتا ہوں اور الحمدللہ میں نے اپنے اہم معاملات میں ان سے مشورے بھی لیے اور حضرت نے خود یہ کرم فرمایا کہ مختلف مواقعے پر رابطہ قائم فرما کر اپنے ہدایات اور رشادات سے مجھے نوازہ تو حقیقت یہ ہے کہ ان کی وفات وہ کسی ایک فرد کا یا کسی ایک خاندان کا صدمہ نہیں ہے یہ پورے عالم اسلام کا ایک بہت بڑا دخصان ہے اس کا مزداف ہے اس زمانے میں جبکہ بڑے بڑے اہلِ علم و فضل اور اہلِ تقویٰ دنیا سے رفصت ہو رہے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ جیسا حدیث میں فرمایا گیا اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْبَضُ لَا يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ انتظاعًا وَإِنَّمَا يَخْبِضُهُ بِقَبْدِ الْعُلَمَاءِ تو ان حضرات کا دنیا سے جانا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا صدمہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے خطرے کی نشاندہی بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی روایات کو ان کے طریقوں کو ہم بھلا کر محض الفاظ و نقوش کے علم کے حد تک محدود رہ جائیں اور اپنے زندگیوں کو اس علم کے مطابق نہ ٹھا لیں مجھے اور ان سے استفادہ کرنے والے اساتے دارالوم رضوط العلماء انشاءاللہ ان کے مشن کو اسی طرح قائم اور جاری رکھیں گے جس طرح حضرت مانا سعید محمد رابح حسنی رحمد اللہ علی نے اپنے شیخ حضرت مانا سعید علی رحمد اللہ علی نے کہ فیض کو جاری رکھا میں جل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان کے درجات میں پہہم ترقی عطا فرمائے اور مقامات قرب میں ان کو خصوصی جگہ عطا فرمائے ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول بخشے اور ان کے فیوز کو ہمیں استفادے کے لیے ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور جو حضرات ان کے بعد آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پر ان کے فیوز جاری رکھے اللہ تعالی کی یہ سنت ہے کہ سورج دوبتا ہے تو چاند آ جاتا ہے ستارے آ جاتے ہیں پھر وہ ستارے اور چاند ہی پھر بعد میں جا کر سورج بن جاتے ہیں یعنی سورج کی روشنی پھر دوبارہ آ جاتی ہے لہذا اس قسم کے صدمات ساری دنیا میں پیش آئے ہیں اور اہل علم کی برادری میں خاص طور پر بہت پیش آئے ہیں لیکن یہ اللہ تعالی کا انمٹ قانون ہے اس میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہوتا تھا اگر کسی شخص کے قربانی کسی کی موت اور وفات کو مؤخر کر سکتی تو صحابے کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سانس کے بدلے اپنے ہزاروں جانے قربان کر دے لیکن جو اللہ کا فیصلہ تھا اس کے آگے سب نے صد جکایا اور صدمے کے باوجود پھر ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے کوشش کی میں یہی توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ حضرت کی تعلیم و تربیت سے ضرور ایسے افراد تیار ہوئے ہوں گے جو آئندہ ان کے مشن کو ان کے فیض کو نہ صرف جاری رکھیں بلکہ اس کو مزید ترقیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس امید کو ہماری پوری فرمائے اور مجھے اللہ تعالی کے رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ فیض جاری اور ساری رہے گا بعض بزرگوں سے یہ سنا ہے جس کو غلط مفہوم بھی پھینائے جا سکتا ہے کہ بزرگوں کا فیض ان کی وفات کے بعد کچھ بڑھ بھی جاتا ہے لوگ اس کو پتہ نہیں کیا کس شرک سے تعبیر کریں لیکن حقیقت یہ ہے کہ موطی حقیقی تو اللہ جللہ جلالہو ہیں کوئی شیخ کوئی استاذ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا جو کچھ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اطا پر ہو موطی حقیقی وہ ہیں لیکن وہ اپنی اطا کے لیے کسی کو واسطہ بنا دیتے ہیں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو واسطہ بنا دیتے ہیں چاہے وہ شجرے دور ہی کیوں نہ ہو اس کے ذریعے اطا فرماتے تو جب اطا کرنے والے وہ ہیں اور ایک واسطہ انہوں نے ہٹا دیا تو پھر انشاءاللہ امید ہے اگر متلقی میں اخلاص ہو تو اللہ تبارک و تعالی براہ ہے راست اپنے خیوض کسی اور واسطے سے اسی واسطے کے ذریعے یعنی اس کے ساتھ محبت اور تعلق کی بنا پر اللہ تعالی اس کو بھی جاری ان کے فیل کو بھی جاری رکھیں گے اور وہ اللہ تعالی ہی کا قرب ہوگا اللہ تعالی ہی کی اطا ہوگی لیکن اسی واسطے سے ہوگی جس واسطے سے حیات میں ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے خیوض سے ہمیشہ مستفید ہونے کی توفیق ادا کرنا اس وقت ہمارے آن نماز شروع ہو رہی ہے اس لئے میں اس وقت آپ ادران سے اجازت چاہتا ہوں اور ایسے مجھے جیرے نظر آ رہے ہیں جن کی بات سننے کے لئے میں خود مشتاق ہوں اور رہتا ہوں لیکن نماز بلکل تیار ہے اس لئے اس سے معروم رہوں گا اللہ تعالی ہمارے سے اجتماع کو اور اس بلدستہ حسین کو ایک ایسا ذریعہ بنائے جس سے حضرت مولانا کے بیوض ہمیشہ کے لئے جاری رہے ہیں اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے وحاصر دعوانہ الحمد للہ بھائی محجی صاحب ہم سب کی طرف سے حضرت سے دعا کی درخواست کرنا دل سے دعا ہوں سب کے لئے الحمدللہ دل سے دعا ہوں اور خاص طور سے حضرت وہاں تمام حضرات کے لئے اللہ تعالی دعا کی توفیق ادا فرمائے اور امید ہے کہ انڈا بھی یہ سلسلہ جاری رہے ہیں میں سب سے سب کو سلام عرض کرتا ہوں سب سے دعا کی درخواست کرتا ہوں تو کہ میں دعاوں کا بہت زیادہ بہت آج اللہ تعالی مرحبتو لبقائتا جزاکم اللہ خیر احسن جزا ہم انتہائی شکر گزار ہیں الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں میں تو صدر محترم سے گزارش کی تھی کہ حضرت حضرت کے شاہن شان دو چار جملے ضرور کہیں لیکن حضرت کے ہاں نماز کا وقت ہے پھر بھی ہمارے جو دلی جذبات تو ان کو آپ الفاظ کا جامعہ پہنا دیں میں نے تو ارز کر دیا میں تو یہی کافی سمجھتا ہوں کہ حضرت سے کی زیارت نفیب ہو گئی اور ان کے قریمات عالیہ سے ہمیں استفادے کا موقع مل گیا اللہ بہت لمبی مدت تک ان کے سائے عاطفت کو صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ عزت کے ساتھ قائم رکھے اور ہمیں حضرت سے اور ان جسے دوسرے کابرین سے استفادے کی بلپور توفیق جزاکم اللہ تعالیٰ خیر بارک اللہ فیکم استودعوكم اللہ لذی لا تضعو و دائر استودعو اللہ دینکم ایمانکم اخواتیم اعمالکم السلام علیکم بات 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 بات